بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر چوبیس میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ جو قرآنِ مجید کے اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں شک کر رہے تھے اور ان سے کہا گیا کہ جتنے اپنے مددگاروں کو بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایدھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی اور وہ جان بوجھ کر نہ ماننے والوں کے لیے کافرین کے لیے تیار کی گئی قرآنِ کریم کا انداز کیا ہے خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ درانے کے ساتھ ساتھ خوش قبری بھی دے جو خرابی کر رہے ہیں تو خبردار کیا گیا کہ یہ اس کلام میں شک نہ کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اسے مان لو تسلیم کر لے ورنہ پھر اگر ہر دھرمی پر ہو تو جہنم کی آگ کے لیے خود کو تیار کرو اور اگر مان لو تو پھر خوش قبری ہے ماننے والا کیا کہلاتا ہے جو ایمان لے آئے اور جو ایمان لاتا ہے وہ خود بخود اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتا ہے یاد رکھئے روایات میں جو بتایا گیا ایمان کی تعریف کی گئی ایمان ایمان کو ڈیفائن کیا گیا وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے تین چیزوں چیزیں ملیں تو صحیح ایمان بنتا ہے پہلی چیز زبان سے اقرار کرنا کیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ دوسری چیز اقدن فی القلب جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے دل میں بھی وہی بات ہو منافقت نہ ہو دھوکہ نہ ہو جیسے کہ منافقین کرتے تھے جو زبان سے اقرار ہو رہا ہے دل میں بھی اس کو مان چکا ہو اور تیسری چیز جو ایمان کے لیے چاہیے وہ ہے وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَان جس چیز کا زبان سے اقرار کیا ہے اور جس چیز کو دل سے تسلیم کیا ہے اب اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے بدن کے ارکان سے عمل بھی کر کے دکھا وہ ایمان آنکھ سے کیا تقاضہ کرتا ہے کان سے کیا تقاضہ کرتا ہے ہاتھ سے کیا تقاضہ کرتا ہے پہروں سے کیا تقاضہ کرتا ہے ان تقاضوں کو عمل کے ذریعے پورا کرے اس کا نام ایمان ہے پس ایمان کے معنی میں ہی عمل چھپا ہوا ہے لیکن مزید تاقید کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں جہاں ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر عمل صالح کا تذکرہ بھی کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان صرف یہ ہے کہ میں نے مان لیا دل سے مان لیا میں نے زبان سے کہہ دیا کہ کافی ہے اچھی طرح توجہ فرمائیے گا میں بار بار ارز کیا کرتا ہوں کہ ضروری ہے کہ انسان اسلام کے بارے میں اپنے بنیادی تصورات بنیادی فکر کونسپٹس جنہیں کاجر ضروری ہے کہ ان کو قرآن سے حاصل کرے جیسے قرآن نے بتایا ہے سب سے بہتر قرآن نے بتایا باقی چیزوں میں ملاوٹ کا شائبہ ہے باقی چیزوں میں امکان ہے ملاوٹ ہو گئی ہو سننے والے نے صحیح نہ سنا ہو بیان کرتے وقت صحیح بیان نہ کیا ہو بہت ساری چیزوں کا شائبہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے اس کلام کے بارے میں کسی چیز کا شائبہ نہیں ہے تو یہ قرآن جب ایمان کی بات کرتا ہے تو مثلا سورة العنقبود کے آغاز میں کیا کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمننا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے یہ حساب کر لیا ہے لوگوں نے اندازہ یہ لگا لیا ہے اپنے پاس سے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو بس چھوڑ دیا جائے گا امتحان نہیں کیا جائے گا ان کے ایمان کا زبان سے کہہ دینے کو قرآن جس کو ایمان کہتا ہے اس ایمان میں زبان سے کہہ دینا کافی نہیں امتحان لیا جائے گا اور امتحان میں انسان ثابت کرے گا کہ میں نے جو زبان سے کہا تھا میں ایمان لے آیا ایمان لائے تھا یا نہیں لائے گا حالات کی سختیوں میں مشکلات میں انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زیادہ لوگ چلے تھے سفر کے آغاز میں لیکن جب آہستہ آہستہ خبریں بری ملنا شروع ہوئیں اور پتہ چلنا شروع ہوا کہ وہاں پر دعوت نہیں ہے کھانے کی بلکہ وہاں پہ آلات خراب ہو چکے تو بہانے بنا بنا کر بنا بنا کر امام کو ترک کرتے گا اسے قرآن کہتا ہے امتحان لیا جائے گا صرف کہہ دینے سے کہ میں حسینی ہوں اور میں علی کا ماننے والا ہوں اور میں رسول اللہ کا عاشق ہوں کہہ دینے سے اللہ کے ہاں بات نہیں مانی جائے گا اس کا امتحان دینا ہوں صدق اللہ اللہ علیہ العظیم